اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن جی ناظرین ستاروں پہ کمن پروگرام لے کے میں سید تعظیم عباس نقوی اور میرے ساتھ ہوتی ہیں سیرہ تعظیم نقوی آپ کی خدمت میں سوموار تین سے پانچ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ پروگرام ہمارا سپیشل ہوتا ہے کریئر کاؤنسلنگ کے لیے جس میں ہمارے دو سیگمنٹ ہوتے ہیں پہلے سیگمنٹ میں ہم کسی ایک پروفیشن کی ٹائم لائن بتاتے ہیں اور دوسرے سیگمنٹ میں ایک جنرل ڈسکشن ہوتی ہے جس میں ٹیلی فون لائنز کھل جاتے ہیں اور آپ کی بھرپور شرکت ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں سب سے پہلے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تازیت پیش کرتا ہوں امام زمان کی خدمت میں آپ سب کی طرف سے اور ہدایت ٹی وی کی طرف سے اور ساتھ ہی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے قبلہ دیل شاہ صاحب اور ہمارے رضا بھائی جو مانچسٹر سٹوڈیو میں ہوتے ہیں وہ بستر ریالت پر ہیں آپ تمام حضرات سے خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ جناب سید سجاد کے صدقے میں ان کے لئے ہیں اور جو لوگ بھی بیمار ہیں ان سب کے لئے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم انہیں شفاء کلی عطا فرمائے آج کا پروگرام ناظرین ہمارا ایسا ہے کہ ہم کیونکہ ریسنٹلی آگ لگنے کے کافی واقعات دیکھنے میں آئے ہیں لندن میں ایک بہت بڑی آگ لگی سنڈے کو بھی کیمڈن میں ایک آگ لگی جس میں کافی نقصان ہوا رین فال ٹاور میں بھی ریسنٹلی آگ لگی جس میں بے شمار جانے جو ہے ان کا زیادہ ہوا اور ریسنٹلی کافی آگ لگی ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم آج ٹائم لائن بات کریں گے تو بیکم آف فائر فائٹر کیونکہ ہمارے کچھ بچے جو ہیں وہ فائر فائٹر بننے میں بھی انٹرسٹلی ہیں اور ریسنٹلی کیونکہ یہ واقعات ہوئیں تو اب ہی ہم نے بہتر سمجھا کہ اس پروفیشن کے اوپر بات کی جائے کہ بیسیکلی اس میں کیا چیز ہوتی ہے اور سیکنڈ ہاف میں ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ بھی اسی سے متعلق ہوگا تو اس میں آپ تمام خواتین و حضرات کی شرکت کی درخواست کرتا ہوں تو آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں سیرا سے انٹرڈکشن ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ہاو ٹو بیکم آفائر فائٹر اس کے لئے گائیڈ لائن ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے انٹرڈکشن پوچھتے ہیں سیرا سے جی سیرا اسلام علیکم ناظری سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ تو بی آفائر فائٹر کیا یہ کوئی جوب ہے لیکن دیکھا جائے تو بہت اچھی جوب ہے لیکن اور ہمارے سکولوں میں بچوں کو سکول بچے جب چھوٹے ہیں ان کو سکول والے لے کے جاتے ہیں ہمارے فائر سٹیشن پہ ان کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہے بچوں کو تھوڑا سا پائی پکڑنا سکھاتے ہیں ان کو ہیلمٹ پہ نہ دیا لے کے گھومیں اور اس کے پر چڑھایا بھی اور تھوڑا سا پانی بھی ان پر سپلیش کیا تو بڑا اچھا لگتا ہے تو ہمارے بچوں کو اگر ہم تھوڑا سا انکریج کریں اور بتائے کہ دس جوب کیا ہے اور کس چیز کے بارے میں ہے تو آئی تک ان کا رو جان بھی اس سر جائے گا اور می بھی ون ڈے دی کن آلسو بی آ فائر فائٹر اب سب سے پہلے لے سٹارٹ در رول what is the role of a فائر فائٹر what do you imagine when you think of a فائر فائٹر جس کے کہیں آگ لگ گئی وہ سائرن بج رہا ہے گاڑی تیز سے جا رہی ہے پائی پکڑ دیا اور سپلیش کر دیا پانی that's not all اب آپ کو پورا بتاتی ہوں اور پھر اس کے بعد می بھی your thinking of what is a fire fighting may change now the traditional image is perhaps of a fire fighter turning out fire out in a fire engine with blue lights flashing and sirens wailing heading to rescue people from a burning building that's what we think کہ light جل رہی ہے سب لوگ ہٹ گئے traffic ایک تب بالکل side پہ ہو گیا light flash کرنے لگ گئی siren بہت زور سی بول رہا ہے سب لوگ مرموڑ کے دیکھنے لگ جاتے ہیں یہ کہیں آگ لگ گئی ہے اور آج کل جس طرح سے ابھی نقوی صاحب بتا رہے تھے کتی جگہ آگ لگ رہی ہے کتا نقصان ہو رہا ہے کتی لوگ جانے زائے جانے گیا now whilst this still is a small part we do the demands of a fire service have changed considerably in recent times the role and requirements of the fire fighters has changed too there are many other things which a fire fighter does the types of emergencies we attend are more varied or different a lot road traffic collisions people who are trapped in floods storms chemical spillages and the growing threat of terrorism are just some of what we are trained to respond to ان کو اس چیز کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر کہیں کیمکل سپل ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح سے handle کرنا ہے کہیں کوئی ٹیوریزم threat ہے یا کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ آگ لگ گئی یا کچھ ایسا ہے وہاں پر بھی وہ لو جاتے ہیں now our services our service is focusing more and more on prevention and protection work so that we can continue to reduce the number of mishaps which are happening incidents a major part of fire fighters role is contributing to this fire fighter جب آپ بنتے جس طرح سے اکھ اکسر بچوں سے سنتے آپ نے بڑے ہو کہ کیا کرنا ہے بیٹا تو ایک فورا نماغ میں آتا ہے ڈاکٹر بننا ہے pilot بننا ہے جو ایک سمپل دو تین چیزے ہوتی ہیں لیکن ہم نے آپ کو police من کی بھی timeline بتائی تھی اور بہت ساری بتائیں ہیں تو ہم نے کبھی اس طرف اپنے بچوں کو رجال کیا ہی نہیں ہم نے کبھی نہیں بتایا کہ ایک firefighter سوچے کہ کتنی زندگیاں جیسے ڈاکٹر زندگیاں بچاتا ہے اسی طرح سے firefighter کتنی زندگیاں بچاتا ہے جب آگ لگتی اور آپ کو پتا کس طرح سے پھیل جاتی ہے یہ جو ریسنٹ ہوا تھا بیلڈنگ کہ پوری بیلڈنگ کو اگر ابھی تک تو شاید لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ دیکھے تو پوری کالی ہوگی اندر سے جل گئی کترے لوگوں کی جانے چلی گئے اب اس کے پیچھے کیا تھا که ریلی don't not know much about it کہ how it happened and what it happened انہوں نے پوری اپنی زور لگایا ہوگا گا کہ آگ بچ جائے لیکن سمہو دی ادھا وہ نہیں ہو سکا ٹائم لگ گیا now our fire fighters spend a lot of the time out in the community delivering fire prevention advice and other safety messages میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں الام بھی لگے ہوتے ہیں بیلڈنگز میں بھی لگے ہوتے ہیں لوگ گھروں میں بھی لگاتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے تھوڑی آگ لگ جائے تو فور بولنے لگ جاتے اور کوئی prevention تو ہو ہی سکتا ہے اسی طرح سے schools میں بھی بچوں کو بتایا جاتا کہ اگر alarm بچ جائے تو آپ نے کس طرح دروازوں سے باہر نکل دیں اور گران میں جان اور گھر میں لگ جائے تو آپ نے کس طرح سے آپ کو prevent کر نا پورا سکول میں بھی بتایا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ fire stations پہ بچوں کو لے کے ہوا بلکل healthy ہیں کو problem نہیں ہے physically they are fit تو شاید وہ جلدی سے باہر نکل جائے مگر older people جو بیمار ہیں اور جو بچارے بزرگ ہیں کس طرح سے ان کو بھی بتاتے کہ اگر آگ لگ جائے کون سا دروازہ کون سا exit لینا ہے کہاں سے آپ کو نکل چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے میری things جو میبی آئی 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 اپنا کچھ بند کر لے گیلا کپڑا رکھ لے تاکہ اندر انہیل نہ کرے smoke کو تو یہ چھوٹی 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 چیزیں بتاتے تاکہ آپ کو prevent کر سکے اور ہمیں ان باتوں پہ گوھ بھی کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ دیکھا جائے جب آگ لگے گی یا کچھ ہے اور اس کو بھی اہمیت نہیں دیتے ہم لوگ جو ہمارے گھروں میں لگے ہوئے یا فلات میں لگے ہوئے تو لوگوں کو شاید اس کا شور نہیں لگتا یا دی چاہے تو ایسا 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 ہمارے لائیف اس کا ہونہ ایمپورٹن ہے ہمارے لئے پھر this involves conducting home fire safety checks fitting in smoke alarms اکثر pamphlets پی آتی ہیں یا لوگ آتے ہیں گھروں میں پوچھنے کے لیے کہ آپ لوگ بیلڈگ میں یا آپ کے گھر میں smoke alarm لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا check بی کرتے ہیں they also deliver presentations and talk to school children which I already told you community groups voluntary groups to educate and promote fire safety awareness youth کے جو groups بنے ہوئے ہیں school میں جانا community میں community halls house پچھو لوگ سے مل نہ وہا جا کے community halls پچھو لوگ کو lecture دین آیا تھوڑا بتانا کہ دیکھو اگر اس طرح سے ہو جاتا آج کل تو زیادہ ہی ہو رہا کیونکہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے تو they are trying their best to aware people what is happening around them now though it is these teacher ہو ہر job اپنی جگہ ہر work تو چاہتی ہے and we have to put in 100% to be successful in that job now communities are diverse and we are working hard to meet their differing needs through services we provide that's what the firefighters wants our firefighters must be able to communicate اب ہر field میں اگر آپ ایک office پہ بھی کام کرے تو آپ کے communication skills اچھی ہونی چاہیے ادھر بھی when they are delivering a lecture اتنا clear ہو چاہیے کہ دوسری کی سمجھ میں آئے کہ وہ کیا بات کر رہے ہر field میں وہ کوئی بھی field ہو your communication skills should be excellent our firefighters must be able to communicate effectively with varied individual groups from older people young adults and school children اب school کے بچوں کو کس طرح سے سمجھانا ہے ایڈل کو کس طرح سمجھانا ہے بزرگ جو older people ان کو کس طرح سے سمجھانا ہے شخص بیمار ہے یا بچار بہت بودہ ہے بزرگ ہے وہ کس طرح سے نکل کے جائے گا کتی تیزی سے نکل کے جائے گا یہ ساری چیز ہے وہ بتانا چاہتے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے ہاں آگ لگ چاہیے 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 young adults and school children to religious groups people from variety of backgrounds and cultures treating people with dignity respect is at the heart of what we go in every field we must respect everyone wherever we are working with respect talking it may be a policeman it may be a firefighter it may be a doctor the way we talk if we respect the person whom we are talking to and talk to that person treat him with dignity obviously doosra feel karta hai us ko b achha lagta kis tarah se mu se baat ki ja ria now kya hum expect karta a firefighter so what do we expect what is expected if you are a firefighter to maintain an appropriate level of physical fitness kyunki chadna to obviously if your physical health is good you are good at with your physical health you will be able to move faster in here you need fast movements and quick thinking to maintain the skills you need to do the job by attending training sections obviously training hoti ha pehle shuru main training ki jati ho phir bich bich peh teachers ke liye ek refreshing course hota after every term go look thora sa ek revise karte hai thora sa teachers ko training di jati hai isi tarah se firefighters ko bhi ek thora sa session hota hai jis peh thora si attending a session karte te hai ke thora sa or updated rhai te hai ho lok to undertake a development program to demonstrate what a role of a firefighter is jis tarah hamei yaad dilaya jata on and often is tarah se unko bhi yaad dilaya jata hai ka roll kya hai hamei zindagiyan bachani hamei aag buchani hamei kis tarah se logo ko safe karna hamei kis tarah se older people ko safe karna all these things play an important part ke ek firefighter ko thodi si training di jati hai on and often so that they updated with their program now what are the duties and responsibilities of a firefighter har job mein jo bhi ek karte hain ka as a teacher as a doctor as a pilot hamei kuch responsibilities hai hum apni responsibilities ko bade seriously leena padta hai obviously to be successful you need to fulfill your duties your responsibilities now what are they educate your community in how to stay safe obviously jo bha ne shuru mein bata aya save and preserve lives in danger take responsibility for effective performance resolve emergency incidents as effectively as possible protect the environment from the effects of of the hazards and materials support the development of colleagues in workplace contribute to safety solutions to minimize risk in your community to have to drive eminover and reploy fire service vehicles and equipment آپ کو کام تو کرنا ہے کہیں جیسے ایک ڈاکٹر ہے اور اس کی چھٹی ہے اور اس کو اگر بلائے جائے گا تو اویسی وہ جائے گا کیوں اس کو ایک زندگی سیف کرنی ہے اسی طرح سے اگر کہیں آگ لگ گئی ہے اور فائر فائٹر کو بلائے جاتا ہے تو اویسی آپ کو دن رات کام کرنا ہے کبھی دیوٹیز ہوتی ہے کبھی دیوٹیز ہوتی ہے کبھی دیوٹیز ہوتی ہے اور ہمیں وہ کرنی ہے یہ ہماری اپنی چویس بھی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ فیلڈ اگر چوز کی ہے تو پھر ہم we are well aware کہ اگر ہم نے یہ چوز کیا ہے تو we should be ایسا نہیں کہ میں نے I want to be a fire fighter but I am not going to work in the night I am only going to work at the day time but that's not possible obviously everybody who is working sometimes you are going to work in the day shift sometimes you are going to work in the night shift now you will be required to work days and nights evenings weekends public holidays as you are being told the needs of the communities are then employment working the system will work for two day shift کئی دفعیس ہوتا ہے جسے آپ نے three nights کی تو پھر آپ کو دو دن off ملتی ہے اور اگر آپ نے پانچ دن دے کی تو پھر آپ کو ایک دن یا دو دن off ملتی ہے وہ کو اکورنگ تو جیسے روٹا بنا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو دے دو ریالائیز کہ after working for three nights or four nights you do need rest وہ آپ کو تین دن ریست دیتے ہیں تو آپ آرام سے ریسٹ کر سکتے ہیں اپنی نیم پوری کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دے میں آتے ہیں کوئی اور نائٹ پہ چاہتا ہے but again when you are working then you get used to all this شروع میں بھی زیادہ لگتا ہوگا کہ it's a bit too much but then slowly you get used to your hours of working it's you work for 11 hours in the day shift being available on stations with all the appliances for immediate mobilization سب کچھ تیار رہتا ہمیشہ اگر آپ آرام سے گزرے تو ان کی گاڑیا پانی وانی بھرا و سب کچھ ہے آپ آرام Bean جام بھی آگ لگی بھانا جا کے اپنا کام کاریں because they have to remain on call again then followed by 13 hours of the close �를 2 if you are called from the station during which time employees will be on stand down ملہوں کے ساتھ کے مجھے ساتھ سے زیادنے کے لئے مجھے شای ساتھいたا ہے أمیمی نہیں شویش محدودی کیا ، واغمی راتی ورمان که کیا معمی شویش شویشتر اف کے لئے ڈالی شویشتر او ب Living Day Shifting جائزم کلیر کنیوز مجز Mandarin 죽 Yamousúsica سبلتح مجزدن ف ESTAB کیمی کیل artery عم Як روز کنی برги اصالی ت salts برگرس مجزد حملے and will be advice which station you will be initially based at following your training course training course جب complete آپ کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کون سے station پہ work کرنا ہے کس طرح سے آپ کی job ہوگی آپ نے دو دن job کی تو پھر آپ کو تین دن دو دن چھٹی ملتی ہے یہ جیسے بھی ہوتا ہے اس طرح سے وہ work کرتے ہیں آپ نے آپ سے گرام پوچھے کوڈ ڈائی بھی ایف آئی فائٹر we need to ask ourselves do i can i be a fire fighter of course anybody can be a fire fighter as long as you have the ability to do it and you want to do it if you have the ability and you want to do it obviously you will be able to do it بالکل صحیح بات ہے میرے خیال ہے کافی آپ نے بتایا ہے اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی ہے دائر ہے تو میں نے سوچا کہ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا ریس بھی مل جائے کافی لمبا بول دی ہیں آپ ناظرین جو چیزیں سہرہ بتا رہی ہیں ناظرین وہ بہت ضروری ہیں لیکن اس سے پہلے میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا آپ کی خدمت نے کہ بیسیکلی گائیڈ لائن بتا دوں گا آپ کو میں تو سب سے پہلے فینش ہائی سکول ان کنسیڈر ہائیر ایڈیوکیشن اگر ابھی آپ نے سکول ہائی سکول ختم کیا ہے تو ہائیر ایڈیوکیشن دیکھئے ask for a tour for your local fire department اب دیکھئے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں یقیناً five brigade offices ہوتے ہیں اور centers ہوتے ہیں وہاں جا کے آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں اور ایک tour لے سکتے ہیں تو آپ کو ایک practical experience مل جائے گا کہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے جو کچھ سہرہ نے بتایا اس کا practically اگر آپ ایک demonstration لینا چاہیں تو آپ اپنے local fire office میں جا سکتے ہیں department میں become a volunteer on an explorer or cadet at your local fire department آپ اپنا نام لکھوا دیں ان کو کہ ان کیس اگر آپ کو ضرورت پڑے خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے and if they need you they might contact you وہاں آپ کو basic training دے کے اور آپ کا نام as a volunteer لکھ لیں گے اور آپ ظاہرے جا سکتے ہیں اور بلا سکتے ہیں وہاں آپ کو تو اس سے تھوڑا سا آپ کو experience مل جائے گا become physically fit یہ بڑی important چیز ہے ناظرین خاص طور پہ بچے بچیوں کے لیے کہ physically fit ہونا بہت ضروری ہے یعنی کمزور لوگوں کا کام نہیں ہے فائر فائٹر بننا کیونکہ آپ کو buildings کے اوپر چڑھنا بھی پڑے گا جیسے بھی recent آپ دیکھیں کتنی بڑی building میں آگ لگی تھی تو کئی دفعہ آپ کو hard working بھی ہوتا ہے اور physically demanding task بھی ملتے ہیں آپ کو تو اس لیے physically fit ہونا ضروری ہے آپ کے لیے یعنی کمزور بچوں کا کام نہیں ہے تو اگر آپ physically کمزور ہیں تو کھائیں پیئیں اپنے غزہ پہ توجہ دیں تھوڑی سی body building کریں تھوڑا سا اپنے آپ کو physically fit کریں exercises کریں body building سے مراد یہ نہیں کہ تنسازی شروع کر دیں آپ لیکن basic exercises کریں آپ جہاں آپ کی muscles stretch ہوں تو ان کو problem نہ ہو آپ کی hamstring نہ ہو جائے ذرا سا آپ تھوڑا سا physical کام کریں تو نوجوان بچوں کے لیے خاص طور پر بچوں کے لیے بھی اپنے آپ کو physical fit رکھنا بہت ضروری ہے یہ one of the very important guideline ہے to become a firefighter اس کے علاوہ آپ online activities futurefirefighter.org ایک ان کی site ہے وہاں پر جا سکتے ہیں آپ اور اس میں activities میں آپ حصہ لے سکتے ہیں تو اس سے آپ کو اپنے interest کا بھی پتہ لگ جائے گا اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی information بھی مل جائے گی تو یہ تو تھی ہماری basic guideline جو میں آپ کو بتا رہا تھا اب مجھے نہیں معلوم میں اپنے پوچھوں گا producers آپ سے وقفے میں کتنا ٹائم ہے اگر اچھا بھی ہم آپ پاس ٹائم ہے تو ہم پھر request کریں گے سہرہ سے کہ وہ continue کریں اور پھر میں آپ کو job prospect اس کے بارے میں بتاؤں گا جی جی نازفی جیسے میں نے کہا کہ قدائے بھی ایک firefighter میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ کیا میں firefighter بن سکتی ہوں یا بن سکتا ہوں تو obviously the answer should be yes i will i can be a firefighter if i really want to do this job ہر job میں اگر آپ دل لگا کے کام کرے اور آپ کو وہ you want to be something you want to do something تو پھر there is no question of the question does not arise no i don't want to جس طرح سے ہم ایک doctor یا dentist پرنے کے لیتی میں انت کرتے ہیں تو to be a firefighter also yes i want to be a firefighter as an equal opportunities employer we actively encourage interest from all sections of the community positively welcome applications from for women people with disabilities and members of black minority at any groups basically i don't want to read this one part k batana har koi koi aap ki see culture se bhi hain aap ban sakte black white jo bhi hain brown hum sab kar sakte aur is pe contribute kare community ko hain ke jis tarah se aaj kal haalat hain sab kuch hain aur hum kuch kar sakte hain community ke dee why can't i be a firefighter why can't i do contribute something to the community now to be considered for a whole time firefighter position what should what quality is what you should have you should be eligible to work in the united kingdom be 18 years of age by the time of your training course starts live within our service boundaries have have a basic swimming ability and water confidence which will enable you to operate safely in water rescue situations be physically fit to be the requirements of the role and medical examination is a cabin of peace on the water physically you should be fit to be able to demonstrate reading writing numerical skills to meet the requirements of the role you must also be committed to maintaining and developing new skills and studying on top of your normal working test یہ ناظرین سارا تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں hours of working could i be a firefighter what should be considered if i want to be a firefighter تو نقی صاحب اب تقریبا میں نے سارا کچھ تو بتا دیا آگے اگر آپ یہ تو انسینٹیوز تھے بتانے کے لیے میں تھوڑا فیزیکل جو importance ہے فیزیکل فٹنس کی وہ اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے کوئی بھی کام آپ کریں گے تو اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی مشاعرہ کوئی نہ کوئی تنخواہ کوئی نہ کوئی فائننشل انسینٹیو بھی آپ کا ہوتا ہے تو ظاہر ہے سف کمیونٹی کے لیے کام کرنا اپنی جگہ لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنی بریڈ ان بٹر بھی کمانی ہوتی ہے تو بیسیکلی میں آپ کو ریکروٹمنٹ اسٹیجز آہ اسٹیجز بتاؤں گا کہ ریکروٹمنٹ اسٹیجز کیا ہوتے ہیں to become a firefighter you will have to undertake a series of tests designed to assess your suitability for the role تو آپ کو کچھ tests دینے پڑیں گے وہ tests دے جیسے جیسے آپ پاس کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ اگلے سٹیج پہ جاتے رہیں گے تو اس کے لیے اور you can find out you know different stages of the design test online آپ جا سکتے ہیں اس میں مختلف companies مختلف fire centers نے اپنے اپنے stages رکھے میں جو آپ کرتے ہیں میں آپ کو ایک سرسری سا آپ کو ایک جائزہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو دیکھتے ہیں situational judgment test ہوتا ہے آپ کا یعنی اب as a firefighter آپ کو سب سے پہلے situation کو judge کرنا ہوتا ہے کہ جس situation میں آپ کو call کیا گیا ہے وہ situation کیا ہے اور جتنے جلدی آپ situation کو judge کریں گے اتنے جلدی ہی آپ ظاہرے decide کریں گے کہ اس situation کو overcome کیسے کیا جائے تو that is called situational judgment test in this test you will be presented with the type of situation you could face in the role of a firefighter and will be asked how you think you should react to each situation this is not a time test but should take between 20 to 30 minutes تو مختلف situations آپ کو دے دیں گے کہ اگر آپ جار مثال کو پہ گئے ہیں کہیں call ہوا ہے وہاں پر اگر آگ لگی for example تو وہ فوم میں آگ ہے تو اس کو کیسے بجائیں گے first floor پہ آگ ہے ground floor پہ نہیں ہے تو کیسے بجائیں گے یہ ground floor پہ ہے اور first floor پہ کچھ لوگ موجود ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کو تو اس قسم کی different situations آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آپ سے اس کی remedy پوچھیں گے وہ verbal assessment test this test is designed to measure your ability to interpret and make sense of written information this is time test and you will have 12 minutes to complete the questions ظاہر ہے اب verbal آپ کو جیسے سیرا نے بھی بتایا communication skills آپ کی بڑی important ہوتی ہیں تو آپ کو 12 minute کا test ہوگا جس کے اندر ایک questionnaire ہوگا وہ آپ کو فیل کرنا ہوگا اور اس کو جو کچھ آپ نے situation تھی اس situation میں آپ نے کیا کیا actions لیے کیا کیا آپ نے precautions لیے ان سب کو آپ کو define کرنا پڑے گا numerical reasoning test firefighters need to be able to make basic mathematical calculation you will be presented with a number of scenarios that will show numerical information in a variety of formats from tables to graph this is a time test and you will have 15 minutes to complete the questionnaire so اب ہوگا یہ کہ اس کے بعد آپ کو مختلف formats دے دی جائیں گے graph دے دی جائیں گے وہ آپ کو complete کرنا پڑے گا یہ سب آپ کی ability check کرنے کے لیے recruitment process کا حصہ ہے یہ test جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ journal standard test ہے جو تقریبا ہر جگہ پر ہی same ہیں UK میں اگر کوئی تھوڑی بہت انیس بیس اس کے اندر changes ہے تو وہ ان کی اپنی ثواب دید ہے لیکن میں جو آپ کو یہ test بتا رہا ہوں overall یہ ہی test ہوتے ہیں پورے UK میں جو recruitment process کے اندر firefighter کو دینے پڑتے ہیں risk assessment test this test is designed to assess how you judge a situation and whether you can recognize the degree of risk associated with the various response options this is not a time test but should take up to 15 minutes and complete اب آپ کو risk assess کرنا پڑے گا کہ اگر ground floor پہ کچھ لوگ موجود ہیں اور آپ first floor پہ کچھ لوگ موجود ہیں اور ground floor پہ آگ لگی ہوئی ہے تو اب یہ آپ کو assess کرنا پڑے گا کہ ground سے ہو کے اگر جائیں گے آپ مثال کے طور پر تو بچانے کے لیے تو کیا risk ہے اور وہاں سے لانے کے لیے یا پھر آپ CD کے ذریعے یا کسی اور چیز کے crane کے ذریعے آپ first floor میں direct access کریں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے اب مثال کے طور پر آپ کے پاس فوری طور پہ CD نہیں ہے اور دوسری گاڑی آ رہی ہے جو crane آپ کو کرے گی اس دوران آپ کو assess کرنا پڑے گا کہ کیا possible ہے کہ آپ ground سے ہو کے اوپر پہنچ جائیں اور کچھ لوگوں کو تیار رکھیں کہ کھڑکی سے ان کو crane کے حوالے کر دیں یہ میں آپ کو صرف example دے رہا ہوں تو اس قسم کی situation میں risk assessment کا test ہوتا ہے کہ آپ اس risk کو assess کر سکیں کہ اس action میں کتنا risk ہے اور اس risk کی وجہ سے کتنی آپ کو accountability ہوگی کتنی جانوں کا ضیا ہو سکتا ہے اگر آپ نے وہ risk لیا اور کتنی جانیں بچ سکتی ہیں آپ کی جان کو کتنا risk ہے اور جو victims ہیں وہاں پر ان کی جانوں کو کتنا risk ہے یہ ایک آپ کا risk assessment test ہوتا ہے تیسرا stage ہوتا ہے declaration of criminal convention and fitness declaration یہ ہوتا ہے آپ criminalی ظاہر ہے UK میں آپ کو پتا ہے یہ عام سی بات ہے آپ کا police بھی اور چیک ہوتا ہے جس کے اندر criminal conviction کوئی نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز کی چیزیں نہیں آپ کے اندر employability کے لیے جو hurdle بنے ان کو چیک کیا جاتا ہے ساتھ ہی medical fitness test ہوتا ہے کہ physically آپ اپنے آپ کو commit کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے once you've successfully passed the initial online shift you will be required to complete a declaration of any unspent criminal conviction and a medical questionnaire under the rehabilitation acts and so and so forth a fitness declaration stage 4 میں کیا ہوتا ہے practical selection test this job relate assessment consist of 7 different tests which will assess your fitness and practical ability to handle fire service equipment یہ بڑھا important ہوتا ہے bleep test you must achieve a minimum level of 8.6 to demonstrate your physical fitness 8.6 basically deadline ہے جو آپ کو ہونی چاہیے ladder climb اب آپ cd چڑھنے کے لیے کتنے تیزی سے چڑھ سکتے this is a physical test of confidence and the ability to follow instruction you will ascend at 3.5 meters 45 foot fire service ladder 2 thirds of the full working height take a lock and remove your hands from the ladder and look down to the assessor to identify a symbol placed flat on the ground at the foot of the ladder you will have to have to do this is a physical test of upper and lower body strength and coordination guided by safety officer you will drag backwards 55 kg 8 and half stone dummy along a distance of 30 meters because it needs to take or take 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 so that you can demonstrate physical fitness can ladder lift this test in closed space this is a test of confidence agility and identification of claustrophic tendency wearing a breathing apparatus face marks you will negotiate a crawl and walk away with clear vision so this is important test equipment assembly جیسے ابھی سیرہ فرماری تھی پائپ کو پورا بنانا اس کے assemble کرنا مختلف apparatus کو مختلف items کو فائر fighter items کو اس کے لیے کتنی ضروری آپ کو کتنا آتا ہے اسی طرح equipment carry تو ان equipment کو پہلے assemble کریں اس کے بعد ان کو carry کریں full instruction is given on the day and you will be given protective clothing to wear hair ظاہر ہے اس test کے دوران آپ کی safety کا خیال رکھا جاتا ہے یہ سب physical test ہیں آپ کے practical test ہیں آپ کے اگر آپ نے firefighter بننا ہے تو physically fit fit ہونا بہت ضروری ہے if you want to be a firefighter اور اس کے ساتھ آپ کو جو online test ہیں وہ اور جو practical test وہ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ پانچ میں سٹیج میں this will be your opportunity to show the interviewer panel how your skill and attributes contribute to your suitability for the role of firefighter یہ آپ کا interview ہوگا اس میں آپ بیٹھے ہوں گے لوگ آپ سے interview کریں گے آپ سے سوالات پوچھیں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے اس دیپ وٹر اوپر سے نیچے جم کرنا سوئی میٹر سوئی وٹر دیپ وٹر 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 بچپن سے بچوں کو کوشش کریں کہ سوئی سکھا ہیں ویسے بھی سوئی ہورس رائیڈنگ یہ ایسی چیزیں ہیں آچری یہ بڑی ایمپورٹن چیزیں ہیں اور سنت بھی ہیں یہ چیزیں سکھانا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تاقید کیے کہ بچوں کو ان کی ٹریننگ دی جائے ان کو بتایا جائے تو نہ صرف دنیاوی فائدہ بلکہ دینی فائدہ بھی ہوگا اگر یہ چیزیں کریں گے تو یہ ساتھ چیزیں چیک ہوتی ہیں جس میں ریفرنس ہوتے ہیں اگر آپ نے سکول ریسنٹلی کمپلیٹ کیا ہے تو آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ ریفرنس دیتے ہیں یا اگر آپ کسی جاب میں ہیں اور جاب سوئچ کر رہے ہیں تو آپ کا پریویس امپلائیمنٹ ریفرنس دیتا ہے تو جو سوئلی 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 جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں ان لوگوں سے بھی آپ کو اچھے ریلیشن رکھنا بڑا ضروری ہے اور سوف سکلز اپنی ہر جاب میں یعنی جس وقت بھی آپ جو جاب بھی کر رہے ہوں وہاں پر اپنی سوف سکلز کا آپ کو میں نے بتا دیا آپ ٹریننگ کورس کا میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کیا ہے اس میں آپ کو بتا دی آپ نے میں بتا دی تنخواہ اکیس ہزار سے لے پچیس ہزار سیلری ہے اور اگر ہیں آپ تو انتیس ہزار پاؤنڈ سال کے آپ اس میں کما سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اب اس کے علاوہ ٹریننگ کورس ہوتے ہیں یہ میں آپ کو ایک ٹریننگ کورس کا صرف آپ کو ایک آئیڈی کے لیے بتا رہا ہوں مثال کے طور پر جولائی میں ریجسٹریشن ہوگی پھر دوسرے ویک میں آن لائن ٹیسٹ ہوگا تیسرے ویک کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ فائر فائٹر کا عام طور پہ انفرمیشن ہمارے بچوں کے پاس نوجوانوں کے پاس نہیں ہوتی اور ہم نے سوچا کہ کیونکہ ابھی ریسنٹلی کئی آگ لگنے کے واقعات ہوئے تو اس لئے ضروری ہے کہ یہ کریئر کانسلنگ میں یہ بات بتائی جائے کہ ان کے لیے ان کو کیا ذہن میں رکھنا چاہیے اگر یہ پیشہ اختیار کرنا ہے اور ظاہر ہے ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ایبیلیٹی ایک کیپیبلیٹی دی ہے وہ اس کیپیبلیٹی کے حساب سے ہی کام کر سکتا ہے اگر میں فائر فائٹر ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر میں فیزیکل فٹنس وہ نہیں ہے جو میرے اندر ہے یا اگر ایک سیکیٹری بیٹھا ہے وہ فیزیکلی وہ اس کے اندر فٹنس نہیں ہے جو میرے اندر ہے وہ چیلنجنگ سیچویشن وہ نہیں کر سکتا جو میرے اندر کر سکتا ہے تو اپنے آپ کو ڈی مورلائز نہیں کریں فائر فائٹر کوئی اسٹیٹس کا سیمبل نہیں ہونا چاہیے فائر فائٹر کے جو کالٹی ہیں وہ کالٹی ایک ڈاکٹر میں شاید نہ ہو اور جو ڈاکٹر کی کالٹی ہیں ابزرویشن یا اور دوسری چیزیں وہ ایک فائر فائٹر میں نہ ہو تو اللہ تعالی نے ہر ایک اس کی ایک سٹرن دی ہے آپ کا کام یہ ہے از ای 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 آپ اپنی سٹرن کو ہائلائٹ کیجئے آپ کی جو ویکنیس ہیں ان کو اوور کرنے کی کوشش کریں اور جو سٹرن ہے اس پہ کام کریں آپ تاکہ مزید سٹرنگ ہو جائیں نہ کہ آپ کی وہ جو سٹرن ہیں آپ کو ڈی مورلائز کر دے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دے آپ اکثر پیرنٹس بچوں کی سٹرن ہائلائٹ نہیں کرتے بچوں کی ویکنیس ہائلائٹ کرتے رہتے تم یہ نہیں کر سکتے تم یہ نہیں کر سکتے آپ بچوں کو یہ بتائیں نے ہر ایک کے اندر ایک اسپیشل کالیٹی رکھی ہے ہمارا کام یہ اسپیشل کالیٹی کو ایکسپلور کر کے اس کے سامنے رکھا جائے اور اس کو بتائے جائے اس کو آویر کرائے جائے مولا علی کا قول ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی معرفت حاصل کرے تو اگر اس کو اپنی کالیٹی کا پتہ ہی نہیں ہے بچے کو تو بچہ اس کو ایکسپلوئیٹ کیسے کرے گا اس کو ایکسپلور کیسے کرے گا تو ایزا پیرنٹس ایزا سوسائیٹی ہمارا کام ہے کہ بچوں کی ویکنس اس کو آور کم کرانے کی کوشش کریں اگر مثال کے طور پر اس کے اندر کوئی کالیٹی ہے تو اس کالیٹی کو ہائی لائٹ کریں اس کالیٹی کو سٹرینٹن کریں اس کالیٹی کو مزید پالش کریں نہ کہ اس کی نیگٹی چیزوں کو آپ ریمائن کراتے رہیں جس سے بچہ ڈی موریلائز ہو جائے تو وقفے سے پہلے ہم آپ کچھ ٹائم ہے تو سارا اگر کچھ بولنا چاہے آپ کیونکہ نکفی صاحب ہمارا روایت ہے ہم بس وہ ہی سوچ تے ایک ڈاکٹر بن جائے بچوں کو دماغ میں بتا جاتا ہے بچے میں بچے کو ڈاکٹر بن بچے کو پائل بن بچے کو انجینیر بن بس پروگرام ہم ناظرین کر رہے ہیں ہم ہر دفعہ ایک نئی ٹائم لائن بتا رہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو سنیں اور اپنے بچوں کو انکرچ کریں چیزوں کی طرف بھی ہو سکتا ان کے اندر یہ ابلیٹی ہو جو بہت کم ہمارے ہاں بن چاہتے ہے فائر فائیٹر بن بچوں کو لے کے جاتے ہے فائر سٹیشن اس بچوں کو فور ہو جاتے ہو you know when i grow up i am going to be a firefighter i enjoy the trip you know it was so much of fun i did this i did that you know we parents فور یہ کہ دیتے firefighter بن society میں ہم لوگوں کو کیسے بتائیں گے تو ایسا نہیں ہے ناظرین ہر بچے میں ایک quality ہے کچھ کرنے کی ہاں کچھ بچے اس پہ ہو سکتا ہے فین hearted ہو physically اتنے زیادہ strong نہ ہو بہت سارے بچے جو فوٹ بال کی طرف ہے اور جو بچے بہت اچھا فوٹ بال کھتے سکول ان کو اور انکراج کرتا ہے کہ parents کو بھلا کے کہ ان کو کسی اچھے کلب میں ڈالو کہ یہ proper اس کی ABC سیکھ جائے میبی ون ڈے دیکن بی ای گریٹ فوٹ بال اسی طرح سے اور swimming کے لیے وہ لے کے جاتے بچوں کو اور ساری بہت ساری چیزوں میں انکراج کرتے اب اتنی چھوٹی عمر سے جب بچوں کو سکھایا جاتا ہے تو کچھ تو بچوں کو آپ ڈیفرنٹ فیلڈز پہ جانے کی ہیلپ کریں یا اس طرف ان کو ڈالیں کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بلکہ صحیح بات ہے ناظرین اور یہ بڑا ضروری ہے ہمارے تمام پیرنٹ کے لئے جیسے ہم اکثر کہتے ہیں تو ہماری پوری سوسائٹی کے لئے ضروری ہے ہم بچوں کی شروع سے ہی اس کا رجحان چیک کریں اور اپنا رجحان اس کے اوپر نہ تھوپیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کی جابز ہو گئیں ان جابز کو عام طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا اور ہم یوکے میں آکے بھی جو ہے وہی ہماری سوچ ہے اچھا انیشیل ہماری سوچ نہیں ہوتی جب شروع شروع میں یوکے پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے آپ یوکے آتے ہیں تو ہر کام کر لیتے برطن بھی دھوتے ریسٹورانٹ میں بھی کام کرتے ہیں ہر کام کریں گے آپ لیکن جب آپ کسی قابل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ صرف ڈاکٹر ہی بنے نہیں ضروری نہیں کہ بچے کو آپ کم تر کام اس کے لیے ڈھونڈ لیکن اگر اس کے اندر ایک بچہ ہے جس کو مثال کے طور شیف بننے کا شوق ہے اور وہ ایک اچھا شیف بن سکتا ہے آج کل آپ دیکھیں شیف کی کتنی ریمانڈ ہے شیف کتنے پاپلر ہیں ہمارے زمانے میں بورچی تھا اب بورچی کا ٹائم ختم ہو گیا اب زمانہ چینج ہو گیا آپ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ ایشینز بس ڈرائیور ہیں پاکستان میں جو بس ڈرائیور یہاں پر ہیں اگر پاکستان میں وہ بس چلانے لگیں جا کے اسلام آباد لاہور میں موٹر ویو میں بھی اگر آپ ڈیوو کی بڑے بسے چلانے لگیں تو وہاں پر سنی ہوگی بڑی معروف بات ہے تو کوئی دھندہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا اور یہاں کام یہ کہ اگر کسی کے اندر وہ قولیٹی ہے تو اس قولیٹی کو آپ ایکسپلوائٹ کریں اور وہ اپنے اس کام میں اپنے آپ پہ ملکہ حاصل کرے اس میں اپنے آپ کو سپیشلائز کرے تو وہ ہی اس کی کامیابی ہے اب ایک بچہ اگر سیٹسفائی نہیں ہے اب اگر کرکٹ کھیل نہیں بچہ شاک ہے جی کرکٹ ہی کھیلو جی بچہ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا بچہ ٹینس کھیلنا چاہتا ہے تو اس کو ٹینس میں آپ گروم کرائیں اس کو ٹینس کی پریکٹس کرائیں اس کو بیڈ منٹن کی پریکٹس کرائیں جس کھیل میں بچے کا انٹرس ہے آپ وہ کرائیں نہیں جی کیونکہ پاکستان میں کرکٹ مشہور ہے یا پاپلر زیادہ ہے تو ہم نے پاپلر سپورٹ سی کرانی ہے ایسا نہیں ہوتا بچوں کے رجحان کی طرف دہان دیں بچوں کا جدر رجحان ہے اس کے اسی رجحان کو اس کی محراج پہ پہ پہنچائیں آپ تو پھر فائدہ ہے اور اس میں کامیابی حاصل ہوگی بچوں کے لیے بھی فائدہ ہے اور ہمارے لیے بھی فائدہ ہے اور اس لیے خاص طور پہ ہم نے یہ آج ٹاپک رکھا فائر فائیٹر کہ اس کے اوپر کبھی بات ہی نہیں ہوئی کبھی کسی نے ذکری نہیں کیا کریئر کانسلنگ میں یہ زندگیاں بچانے والا کریئر ہے اور پھر اچھا اس کے علاوہ یہ ہمارے جو حالات اس وقت پیش آ رہے ہیں خاص طور پہ یوکے میں آپ دیکھیں کہ لکڑی کا استعمال ہوتا ہے ہمارے گھروں میں زیادہ سے زیادہ جو ہمارے وہاں لکڑی کا استعمال ہوتا ہے تو ہم نے سوچا اسی لیے کہ آج یہ ٹاپک رکھیں اور ہمارے بریک کے بعد جو انٹر ایکٹیو ڈسکشن ہے وہ بھی ہمارا یہ ہوگا امپورٹنس او فائر علام ہم فائر علام لگاتے ہیں اپنے گھر میں اور آلو کے پراتھوں کا جو دھوان آتا ہے اس دھوئے کی وجہ سے ہم اپنے فائر علام کو ڈسیبل کر دیتے ہیں کہ جی دھوان آ رہا ہے شور ہو رہا ہے فائر علام مور رہا ہے وہ ڈسیبل ہو گیا اچھا ڈسیبل ہو گیا کوئی بات نہیں آپ جب آپ کھا چکے پکا چکے اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ ایبل تو کریں وہ بھول جاتے ہیں اب اس صورت میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے بہت ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ اپنا انٹریکٹیو ڈسکیشن بھی یہ رکھیں کہ اس کے لیے کیا کس طریقے سے بچوں کو اور آویر کرنا چاہیے تو ہم چاہیں گے کہ بریک کے بعد آپ ٹیلی فون کریں اور اپنی رائے پر دیں اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے تو اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ دیکھنے سننے والے آپ کے اس ایکسپیرینس سے استفادہ کریں ہم اس سے کچھ سیکھیں اور ساتھ لوگوں میں ملے ان کو اپنے گھروں کو الیکٹریسٹی اور گیس کو کس طریقے سے رکھا جاتا ہے جو حضرات سگرٹ پیتے ہیں وہ سگرٹ گھر پہ اول تو پینا چھوڑ دیں اور اگر پیتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے نہ پیئیں ویسے بھی معیوب بات ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے سوچا کہ بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم نے ٹیلی فون لائنز ہماری کھل جائیں گی انشاءاللہ اور امپورٹنس آف فائر علام اور فائر سیفٹی علام اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ کی ٹیلی فون کالز کا ہم کے منتظر رہیں گے کہ آپ فون کر کے اس کے بارے میں بتائیں اور یا جو ابھی ریسنٹ واقعات ہوئے آگ جلنے کے اوپر اس پہ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں یا اگر آپ دائریک وکٹم ہیں ایسے واقعات کے آپ بتانا چاہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا بچے جو وہاں ڈسپلیس ہو گئے وہ کس صورتحال سے گزر رہے ہیں یا آپ کوئی دوست ایسا بندہ ایفیکٹڈ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ضرور آپ رائے اپنی دیں اور بتائیں انفرمیشن دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اور ہمارے اللہ عدیل صاحب روب صحت ہیں ماشاء اللہ ان کی صحت اور ہمارے رضا بھائی کی طبیعت ناساز ہے مانچسٹر میں سٹوڈیو میں ہوتے ہیں آپ لوگ ان سے بھرپور اپیل ہے میری کہ ان کی صحت سلامتی اور تندستگی کے لیے اور جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں آپ کے عزیز رشدار دوست عباب جو بھی بیمار ہیں میں بھی دعا گو کہ پروردگار عالم بحق محمد وعالم محمد ان کو صحت کلی عطا فرمائے اور آپ بھی دعا کریں کہ ہمارے یہ عباب جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالی صحت دے اور آپ کے جو بھی عباب ہیں ان کو صحت تندرستگی دے اور فون ضرور کر کے ہمیں بتائیے کہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے بریک سے پہلے ہم دو تین منٹ ہے سہرہ اگر آپ کچھ بولنا چاہیں تو بولیں پھر میں بریک لیتا ہاں بس اسی کے بارے میں کیونکہ یہ چھٹیاں بھی آ رہی ہیں سکول کی خواتین کے بارے میں بتائیں کہ خاتون خانہ کچن میں جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے بہت سارے جہاں جا پڑھاتی ہوں تو یہ اکثر ہوتا باجی اتنا شور ہوتا سر میں درد ہو جاتا تو اس کے سیل ہی نکالتی چلو بجے ہی بجے نہیں لیکن بچے جو ہے گھر میں سرو جل رہا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ آپ کسی تی 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 جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی تی تی بہت زیادہ مہنگی پڑھ جاتی ہے اور دیکھ رہے ہم لو کس طرح سے ہمیں مشکلات سامنا کرنا پڑھ رہا اور اس کے بعد ہم کہتے اللہ دیکھو کیسا ہو گیا تو پہلے ہی پریکوشن لی جائے کہ بات پہ ہمیں یہ مشکلات فیس ناکت نہیں پڑھیں بلکل صحیح بات ہے پریکوشن بھی لینے چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑی سی اتیاد کے علاوہ ہمیں تھوڑی سی آوینیس بھی دکھانی چاہیے اور تھوڑی سی ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے اور خاص طور پر سگریٹ پینے کے ابھی دیکھیں پاکستان میں جو واقعہ پیش آیا سو ڈیڑھ سو دو سو لوگ جو ہے وہ جل کے مر گئے وہ لالچ کی وجہ سے مرے یا جس وجہ سے بھی مرے بہرحال انسانی زندگی کا زیاد تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ بد ایتیاتی ہی جو ہے کسی نے تو بد ایتیاتی کی ہوگی اس وقت کہ ان سب کو خمیازہ بگوتنا پڑھا تو اس قسم میں دعا گو ہوں پروردگار عالم سے محمد والے محمد کے صدقے میں جو ہمارے دیکھنے سننے والے ہم سب کو پروردگار ایسے ناغانی آفات ایسے ناغانی پرابلم اور حادثات سے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ان خسم کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے خاص طور پہ آگ اور یہ اور بھی جو حادثات ہیں اس سب سے حادثات سے آپ سب دیکھنے والے سننے والے اور ہم لوگ سب محفوظ رہیں یہ بڑا امپورٹن ہے دعا کے ساتھ عمل بھی کرتے رہنا چاہیے اور عمل یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے فائر علام اگر آپ بلوک اف فلیٹس میں رہتے ہیں تو بلوک بلوک بڑی بلڈنگز بد گئی ہوئی بلکل وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں اور اگر اپنے انڈیویجل مکان میں رہتے ہیں تو اس میں آپ نے کوئی بندوبست کیا ہوئے اس میں آپ نے فائر ایگزٹ کے لیے کچھ سلسلہ رکھا ہوئے یا نہیں رکھا ہوئے یا اگر ایسی سورتیال پیش آتی ہے تو کیا آپ آویر ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اگر آپ آویر ہیں تو پلیس فون کر ہمیں بتائیے تاکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی آپ کی آویر نیس سے فائدہ حاصل کریں اور ان کو بھی کنوے ہو اور ہمیں بھی پتہ لگے اور جو لوگ ایسے کسی وکٹم کو جانتے وہ بھی ضرور ہمیں بتائیں اس وقت ٹائم ہو